اسلام علیکم فرنڈز کچھ دنوں پہلے جب روزنامہ جنگ کے اندر پاکستان کے خیر خواہوں کے حوالے سے ایک آرٹیکل چھپا تھا تو میں نے اپنے ویلوگ میں بھی کہا تھا کہ یہ خیر خواہوں اور شر پسندوں کے حوالے سے جو ٹرم میں پہلے یوز کرتا تھا وہ بہت سارے دوسرے لوگ بھی یوز کرنے لگے ہیں لیکن اس حوالے سے جب اخبارات میں خبریں شروع ہوئیں شائع ہونا کہ عمران خان نے فلانے کے بارے میں یہ کہا یا کچھ لوگوں کے بارے میں یہ کہا یا وہ کہا یا فلانوں کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا تو مجھے کچھ دوستوں نے خاص طور پر قطر میں میرے ایک دوست ہیں انہوں نے مجھے ایک ٹویٹر اور اس کے حوالے سے کچھ پوچھا اس تفسار کیا تو مجھے بھی ایک کیوریوسٹی ہوئی کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں عمران خان ترہ ترہ کے تحفظات کا اظہ کر رہے ہیں یا کون سے لوگ ہیں جو عمران خان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اندر خانے اور عمران خان کو کچھ کسی نہ کسی ڈیل کے حوالے سے رضا مند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے جب میں نے نیومرالوجیکلی اس کو انیلائز کیا تو پھر اس کے بعد میرے اندر ایک کمپیرٹیو انیلیسز کی بھی ایک حص جاگی اور میں نے سوچا کہ میرے وہ دوست جن کے پاس کچھ موکلات ہیں جن کو کلکولیشن کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن وہ اپنے موکلات سے اس بارے میں پوچھتے رہتے ہیں یا پھر وہ دوست جو صوفیزم سے ریلیٹ کرتے ہیں اور ان کو پتا چل جاتا ہے کہ کیا ہونے والا یا کس طرح سے کیا بات ہونے والی ہے تو میں نے ان دوستوں کو بھی کنٹیکٹ کیا اور میں نے کچھ دنوں پہلے آپ سے میں نے ایک بات کی دی کہ میں ایک صوفی سرکل کے اندر بیٹھتا ہوں اور کچھ درویشانہ طبیعت کے لوگ ہیں ان سے بھی میں نے اس حوالے سے بات کی اس حوالے سے اس کے علاوہ یوکے میں ایک دوست نے میرے آبس بھائی قدرتی بات آگے ان کا میسیج بھی آ گیا اور ان سے بھی میں نے پھر ایک ڈیٹیل ڈسکشن اس حوالے سے کی اور اس حوالے سے میں آج کا ویلوگ آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی اس کو نیومرولوجیکل اسیسمنٹ کے حوالے سے بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کو پریڈکشن کے حوالے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو صوفیزم کے حوالے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کسی بھی حوالے سے جتنے بھی میسٹیکل علوم ہے اس حوالے سے آپ اس کا انیلیسز اس انیلیسز کو آپ لے سکتے ہیں لیکن بہرحال غیب کا علم یہ بالکل بھی نہیں ہوتا اللہ تعالی چاہیں تو یہ سب کچھ ہو اللہ تعالی چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو اور جو شخص اس بات پر مجھے فتوے لگاتا ہے کہ میں شاید وحبیوں یا دیوبندیوں در حقیقت وہ وحدانیت سے انکار کرتا ہے کہ حقیقتا تو اللہ تعالی ہی ہر چیز پر قادر ہے غیب کا علم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور ہر چیز کے ہونے نہ ہونے کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرتی ہے اب رہی بات روزنامہ جنگ کے آرٹیکل کی جس میں لکھا ہوا ہے کہ جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں وہ دونوں جانب سے بات کر رہے ہیں وہ عمران خان کی جانب سے بھی بات کر رہے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کر رہے ہیں اور ان کا مقصد یہ کہ کسی طرح پاکستان کو اس پولیٹیکل کیاوس سے باہر نکالنا اب اس کے اندر سوال یہ تھا کہ کون کون سے لوگ انوال میں ہیں کون کون سے لوگ اس ڈسکشن میں جو ڈسکشن کے اندر جو پارٹی سپیٹ کر رہے ہیں وہ کون ہیں جو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بریج کا رول پلے کر رہے ہیں جو نیومرالوجیکل اسیسمنٹ ہیں یا جو موکلات کے حوالے سے جو پتا چلتا ہے یا جو درویشانہ سرکل کے حوالے سے جو پتا چلتا ہے اس میں جو تین نام سامنے آئے پہلے بھی میں نے تیس جولائی دوزار تیس کا ویلوگ کیا تھا اس میں بھی یہ لوگ مجھے کسی نہ کسی حد تک انوال نظر آئے تھے لیکن اب بھی کمپیٹیبلٹی انہی کی ہی نظر آتی ہے ان کے اندر علی درمحمد علی درانی جو بہاولپور سے جو طریقے بحالی صوبہ بہاولپور میں بھی ان کا کردار تھا اور مشرف کے دور میں وہ وزیر اطلاعات بھی رہے اس کے علاوہ مشاہد حسین سید کبھی وہ کاف لیگ میں کبھی نون لیگ میں کبھی وہ سینیٹر اور در حقیقت وہ بھی جس نہج پر جس کی سائٹ سے کھیل رہے ہیں اس کے بارے میں بھی سب کو پتا ہیا اور تیسرے خالد نعیم لودھی صاحب ان کے حوالے سے بھی پہلے میں اپنا ایک ویلوگ تیس جولائی دوزار تیس کو ہی کر چکا ہوں اس کے علاوہ یہ کہ ان لوگوں کے بارے میں ایک باقاعدہ طور پر ایک سٹیج تیار گیا گیا کہ ایسے لگا کہ جیسے انہوں نے کچھ عرصہ پہلے پی ٹی آئی کے فیور میں بیان دینا شروع کی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہمدردیاں لینا شروع کی اور اس کے بعد یہ اپنے آپ کو شو کرنے کی کوشش کی کہ جیسے ہم نیوٹرل ہیں اور ہم پاکستان کو اس پولیٹیکل قیوز سے باہر نکالنا چاہتے ہیں لیکن در حقیقت اس کے پیچھے جو چیزیں نظر آتی ہیں جو میں نے اپنے دوستوں سے بھی کاؤنٹر انیلیسز کیا یا میری نیومرولوجی بھی جو مجھے بتاتی ہے وہ یہی نظر آتی ہے کہ ایک باقاعدہ جسے کہتے ہیں ایک سٹیج تیار کرنے کے تیت ان تینوں لوگوں کو تیار کیا گیا کہ پہلے یہ پی ٹی آئی کی فیور میں بیان دیں پی ٹی آئی کی ہمدردی لینے کی کوشش کریں امران خان کی ہمدردی لینے کی کوشش کریں اس کے بعد یہ بریج کا رول پلے کریں اور یہ اپنے آپ کو شوک کریں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ اور آپ کے درمیان میں جو ہے نا وہ صلاح کرا دیں گے لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے یہ باقاعدہ طور پر ایک گیم تھی اور پاکستان کے جو خیر خواہ نہیں ہیں ان کی جانب سے ہی یہ گیم تیار کی گئی تھی اب رہی بات کہ انہوں نے امران خان کو کیا آفرز دیں کیا انہوں نے ڈیل کے طور پر امران خان کو منانا چاہو اس حوالے سے جب ہم نیومرولوجیکل یہ سٹیڈی کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امران خان کو کہا گیا کہ دو سال کے لیے آپ اسی حکومت کو ایکسپٹ کر لو تو آپ کے تمام تر کیس بھی ماف ہو جائیں گے تمام کیس ڈراؤپ ہو جائیں گے تمام کارکنان رہا ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو نو مئی کی مزمت بھی کرنی پڑے گی اور اس کے علاوہ یہ کہ دو سال تک اس سسٹم کو چلنے دو اور کوئی پروٹیسٹ نہ کرو ان کا ساتھ دو در حقیقت اس ڈیل کے پیچھے یا اس آفر کے پیچھے جو ایکچول جو چیز نظر آتی ہے جو ایکچول جو نیومرولوجیکل انیلسز یا نیومرولوجیکل سٹیڈی نظر آتی ہے وہ یہی نظر آتی ہے کہ جن کی جانب سے ایکچولی ان تین لوگوں کو آگے ٹرگر کیا گیا سٹیمولیٹ کیا گیا یا پلانٹ کیا گیا وہ بیسیکلی اصل میں اندر خانے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ چکے ہیں ان کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے لیکن بس ان کو ایک ایگو ہے ان کو ا کہ یہ ہے کہ ہم کسی طرح خود سے مکمل طور پر سرنڈر نہ کریں اگلے کو بھی کچھ سرنڈر کریں لیکن اس کے برعکس عمران خان کا جواب اس حبارے میں کیا تھا نیومرولوجیکلی یا موکلات کے حوالے سے یا صوفیزم کے حوالے سے وہ کیا جواب نظر آتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں عمران خان کا کہنا تھا کہ نہ تو میں نے کوئی کیس معاف کرانے ہیں اور یہ کہ میرے جو کارکنان ہیں وہ جیل میں مرنا تو پسند کریں گے لیکن کسی ڈیل کے تحت باہر نکلنا پسند نہیں کریں گے اور عمران خان کو یہ جو آفر کی گئے کہ اس گورنمنٹ کو دسمبر دو ہزار پچیس تک یعنی دو اگلے سال کے بارویں مہینے تک چلنے تو وہ بھی عمران خان نے مکمل طور پر اس ڈیل کو ریجیکٹ کر دیا یہ نیومرولوجیکلی بھی نظر آتا ہے یہ صوفی سرکلز کی جو ان کے جو انٹیوشنز ہیں اس حوالے سے بھی نظر آتا ہے اور موکلات کے حوالے سے بھی نظر آتا ہے اب یہاں پر اگر نیومرولوجیکلی یہ بھی دیکھا جائے یا کسی بھی حوالے سے دیکھا جائے کہ جو لوگ عمران خان کو یہ آفر دے رہے ہیں جو ان تین لوگوں کو پلانٹ کرنے والے ہیں وہ شخص بسیکلی تو وہ ایک ہی شخص ہے اس کے چار پانچ چھے لوگ اس کے دائیں بائیں جو اس کے ہم نواں ہیں یا اس کے ہم پیالہ کہلیں کچھ بھی آپ کہلیں در حقیقت وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ ان کو ان کی ایگو سرنڈر نہ کرنی پڑے اور یہ کہ کچھ نہ کچھ عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو بھی سرنڈر کرنا پڑے تاکہ کچھ لو اور کچھ دو والا امیج بحال بحال رہے ہیں ان کا لیکن ایسا ہوگا بلکل بھی نہیں وہ بلکل اپنے بیک فوٹ پہ جا چکے ہیں جو پاکستان کے خیرخواہ نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو شو یہ کراتے ہیں کہ ان سے بڑا پاکستان کا خیرخواہ کوئی اور نہیں اور وہ لوگ اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان جیل سے باہر نکلے لیکن عمران خان جیل سے باہر خود نہیں نکلنا چاہ رہے ہیں اب جتنے بھی آسٹرولوجسٹ ہیں یا نیومرولوجسٹ ہیں یا پامیسٹ ہیں سب یہی کہتے ہیں کہ عمران خان عمران خان کی جو کلکولیشنز ہیں کسی بھی حوالے سے وہ سب یہی نظر آتے ہیں کہ عمران خان آج باہر آیا کہ کل باہر آیا کہ پرسوں باہر آیا لیکن درحقیقت یہ عمران خان کی اپنی ویل ہے اور عمران خان کو جو آسمانی کونسل جو عمران خان کو بات بات پر گائیڈ کر دی ہے ہر طرح کا مشورہ دیتی ہے وہ ہی نہیں چاہ رہی کہ عمران خان ابھی باہر آئے اور عمران خان نے باہر اس وقت آنا ہے جب مکمل دور پر جھاڑو پھر چکا ہوگا جب ایک کلیریٹی آ چکی ہوگی جب ایک کلینلی نیس ہو چکی ہوگی عمران خان نے درحقیقت اس وقت باہر آنا ہے اور عسمانی کونسل کی ایڈوائز پر ہی باہر آنا ہے ان کے چانے نہ چانے سے عمران خان کبھی بھی باہر نہیں آنگے کیونکہ ان کا پلان ایک اور بھی ہے جو ایک نیمرالوجیکلی بھی نظر آتا ہے وہ صوفیزم کے حوالے سے بھی نظر آتا ہے کہ اگر عمران خان کو یہ باہر لے بھی آئے تو اس کے بعد خدا نہ خواستہ ان کی لائف کو کوئی تھرٹ بھی یہ پہنچا آ سکتے ہیں اسی لئے عمران خان کو یہ چیزیں بھی پتے ہیں اور عمران خان اس لئے باہر نہیں آنا چاہے کیونکہ اور دوسری بات کہ آپ نے پچھلے دنے عمران خان کا بیان بھی سناؤ گا کہ میں سپیرچولی بھی اور فیزیکلی بھی جتنا پہلے فٹتا ہوں اسے کئی گناہ زیادہ جیل میں رہ کے فٹ ہو چکا ہوں اور نیمرالوجیکلی یہ بات کلیر نظر آتی ہے کہ جس وقت عمران خان باہر آئے تو اس وقت انہوں نے سیدھا انہوں نے قومی اسمبلی کا روح کرنا ہے اور پر اب نہیں کہ درمیان میں کچھ اور ہوگا یا نہیں ہوگا مطلب یہ کہ اس وقت گراؤنڈ اتنا تیار ہو چکا ہوگا کہ اس کے بعد پرائم نیسٹر شپ کی جو سیٹ ہے وہ عمران خان کا انتظار نہیں کر رہی ہوگی ایسا تو نہیں ہوگا کہ ڈائریکٹ اب جیل سے نکلے تو ڈائریکٹ اس میں کیا کہتے ہیں قومی اسمبلی میں پہنچ گئے اور پرائم نیسٹر شپ کا اعلان کر دیا کچھ نہ کچھ تھرو پراپر چینل کچھ نہ کچھ طریقے ہوں گے لیکن الٹی میڈلی بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسی جیل سے نکلیں گے اور وہ اس کے بعد انہوں نے سیدھا پرائم نیسٹر شپ کے عوضے کو سنبھالنا ہے اس کے دوران میں جو قانونی لوازمات ہیں وہ بے شک ہوں یا نہ ہوں وہ کس طریقے سے ہوں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن الٹی میڈلی اس وقت انہوں نے جیل سے باہر نکلنا ہے جس وقت پرائم نیسٹر شپ کی جو پوسٹ ہے وہ ان کا انتظار کر رہی ہوگی اور یہ کہ علی امین گنڈا پور کے ایک بیان کے ہم اسلام آباد پر چڑھائی کر دیں گے اس حوالے سے ج جب سوال پوچھا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جسٹ ایک پولیٹیکل نیریٹیو ہے ایسا حقیقت میں بالکل بھی نہیں ہوگا کیونکہ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا اس طرح تو فیڈریشن اور اس کا ایک یونٹ اگر آمنے سامنے آجائے تو وہ تو ایک کھلی بگاوت یا جنگ ہوتی ہے اس جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو جسٹ پولیٹیکل نیریٹیو کے طور پر اگر آپ اس کو لیں تو وہ اور بات ہے اس کی نیومرالوجیکل یا اس کی جو نیومرالوجیکل کلپولیشن ہے اس حوالے سے اس بات میں کوئی بھی سچائی نظر نہیں آتی کہہ لی امین گنڈا پور یا پی ٹی آئی کی جو کے پی کے گورنمنٹ ہے وہ اس حوالے سے کوئی ایسا انیشیٹیو خدا نہ خاصتہ کوئی لے گی اس طرح کا کچھ بھی نیومرالوجیکل ہی نظر نہیں آتا اب رہی بات کل پرسوں ترسوں میں ٹویٹر کے اوپر بہت سارے بیانات امران خان کے حوالے سے چل رہے ہیں کہ امران خان نے پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کن لوگوں کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا ہے یہ آپ کو ابھی تک کسی نے نام نہیں لیا کیونکہ ان کے نام لینے کے لیے شبلی فراز نے بھی کہا کہ امران خان کو پتا چل چکا ہے کہ امران خان جو بیان بھی دیتے ہیں وہ باہر آ کے بدل کیسے جاتا ہے کون سے لوگ ہیں وہ دوہری گیم کریں لیکن امران خان نے ان کا نام لینے سے انکار گیا کیونکہ اگر ان کا نام لے دیا گیا تو شاید پی ٹی آئی میں توڑ پھوڑ ہو جائے یا کھاڑ پچھاڑ ہو جائے یہ اور بات ہے کہ امران خان جب خود جیل سے باہر آئیں گے تو وہ خود ان کو ایک ایک کر کے ایکسپوز کریں گے اور سب کو پی ٹی آئی سے باہر نکالیں گے لیکن جب نیومرولوجیکلی دیکھا جائے جو کہتے ہیں سوفیزم کے حوالے سے دیکھا جائے یا موکلات کے حوالے سے جو آپ اس بھائی کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو تین جو وکلہ ہیں وہ تو بہت زیادہ اس حوالے سے دوہری پولیسی پر عمل پیرا نظر آتے ہیں ایک کو شاید بہت سے لوگ گوھرے نایاب سے نام سے جانتے ہیں ایک کو شاید اقبال کا شاہین بھی کہا جاتا ہے اور ایک کو شاید ایک ایسا خان جو ہر وقت حمد و سنا کرتا رہے اس حوالے سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں میں نے یہاں ٹرمز بیان کر دی ہیں آپ ان کے ناموں کو خود سے خود اندازہ لگا لیں یہ تین وکلہ اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں لیکن یہاں پر جو بلکل سٹریٹ اور جسے کہتے ہیں کلین کلین بندہ جو عمران خان کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ شیر افضل مروت ہے اسی وجہ سے شیر افضل مروت کے حوالے سے سوشل میڈیا پر مکمل طور پر ایک کمپین چلائی جا رہی ہے بیسیکلی وہ کمپین جو ہے وہ ان لوگوں کی جانب سے ہے جو پاکستان کے خیرخواہ نہیں ہیں اور ان کے اندر ان کی جو پلانٹیشن ہے اس کے اندر وہ جو انہوں نے جن جن کو پلانٹ کیا ہے اس میں وہ تین بندے جنہوں نے عمران خان کو آفر دی جو میں نے شروع میں نام بتایا وہ بھی ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ عادل راجہ کی کمپیٹیبلیٹی بھی انہی کے ساتھ ہی جا کے ملتی ہے جو آج کل مسلسل ٹویٹر پر شیر افضل مروت کے حوالے سے جو کیا کہتے ہیں بیانات اکثر ٹویٹ کرتے رہتے ہیں لیکن حقیقتاً شیر افضل مروت کی جو نیومنولوجیکل کمپیٹیبلیٹی ہے یا جو اس حوالے سے جو صوفیزم کے جو سرکلز میں جو ڈیبیٹ ہوتی ہے یا محکلات کے حوالے سے جو کچھ نظر آتا ہے شیر افضل مروت بلکل سٹریٹ فارورڈ بندے ہیں اور اسی وجہ سے عمران خان کا وہ بہت زیادہ پسند بھی ہیں اور آنے والے دنوں میں ان وکلا نے جن کے میں نے آپ کو ہنٹ دیئے جن کے میں نے آپ کو اشارتاً نام دیئے یہ تو پی ٹی آئی سے باہر نکلیں ہی نکلیں گے لیکن ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی میں شامل کون کون سے لوگ ہوں گے فواد چودری پی ٹی آئی میں دوبارہ شامل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں مسرط چیما اور ان کے شوہر جو ہیں وہ بھی پی ٹی آئی میں دوبارہ شامل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کے علاوہ عمران ریاض خان کے حوالے سے میں پہلے بھی ویلوگ کر چکا ہوں وہ بھی آپ کو آنے والے دنوں میں پولٹکس میں ان ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور آنے والی گورنمنٹ میں ان کے پاس کوئی نہ کوئی منسٹری بھی لازمی ہوگی رہی بات پنجاب میں پی ٹی آئی کے حوالے سے تو پنجاب میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے حوالے سے بھی کافی کھاڑ پچھاڑ ہونی ہے پنجاب اور نیشنل اسمبلی پی ٹی آئی کے سکسٹی ٹو سیونٹی لوگ ان کو عمران خان نے خود فارق کرنے جیل سے باہر نکل کے اور جب وہ پی ٹی آئی ان کو اپنے پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے اس سے فارق کرے گی تو آٹومیٹک ان کی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں بھی چھنتی ہوئی نظر آئیں گی ان کے اندر سے آپ کو جو فارق ہونے والے لوگ ہیں ان کے اندر سے آپ کو گجرات کا ایک باپ اور ایک بیٹا بھی نظر آئے گا کیونکہ وہ جو بیٹا ہے اس نے عمران خان کو دھمکی دیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی پنجاب کی کور کمیٹی میں شامل نہ کیا گیا تو وہ باپ بیٹا دونوں مادہ وادہ مابگوا بن جائیں گے عمران خان کے خلاف اور نو مئی کے واقعات کے خلاف اور عمران خان کبھی بھی کسی ایسے بندے کو نہیں بھولتے جو ان کو دھمکی دے یا دھمکی دے کے کوئی کام کرے تو آنے والے دنوں میں آپ یہ خود دیکھ لیں گے کہ ایک گجرات کا باپ بیٹا جو ہے وہ بھی آپ کو پی ٹی آئی سے آؤٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے اور پہلے جو نیمرالوجیکلی نظر آتا تھا کہ پرویز الہی شاید پنجاب کے سی ایم ہوں گے نیکسٹ لیکن اب وہ نظر نہیں آتا اب شاید ابھی تک کی جو کلکولیشن ہے یا جو موکلات کی جو سٹیڈی ہے جو آپ اس بھائی کے ساتھ بھی ڈیبیٹ ہوئی اس حوالے سے بھی جو نظر آتا ہے ایک کو ہم دو سنہ بیان کرنے والا خان کہتے ہیں اور ایک کو شاید اقبال کا شاہین کہتے ہیں ان کے حوالے سے کچھ اور سٹیڈیز بھی امران خان کے پسامنے پیش کی گئی ہیں اور ان میں یہ کہا گیا کہ امران خان نے جن جن کو نومینیٹ کیا تھا ٹکٹوں کے حوالے سے یا تجویز تجویز کیا تھا کہ ان لوگوں کو پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن لڑنے دی جائے اور پھر اپنے آپ کو پی ٹی آئی میں زم کیا اس کے بعد تو وہاں سے بھی وہ بھی سارا کچھ امران خان کو بلکل پتہ چل چکا ہے نیومرولوجیکلی بھی نظر آتا ہے سفیزم کے حوالے سے بھی نظر آتا ہے موکلات کے حوالے سے بھی نظر آتا ہے اسی وجہ سے ان تینوں کے خلاف امران خان کو بہت زیادہ تحفظات نظر آتے ہیں کہ انہوں نے ٹکٹوں کی تقسیم میں بہت زیادہ اپنی مرضی کی اور کسی اور کے اشاروں پر چلتے ہوئے پی ٹی آئی کے جانب سے لوگوں کو نومینیٹ کیا اسی وجہ سے یہ آنے والے دنوں میں امران خان آپ کو خود نظر آئے گا کہ امران خان ان کو خود کی کاؤٹ کریں گے پارٹی سے اس کے علاوہ امران خان کو ایک اور شخص کے بارے میں بھی پتہ چل چکا ہے ایک پنجاب کی پی ٹی آئی کی کور کمیٹی سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دلوں کو فرحت بکشنے والے حافظ صاحب ہیں کوئی ان کے بارے میں بھی امران خان کو یہ اطلاع مل چکے کہ انہوں نے بھی پارٹی کی جو ٹکٹوں کی جو نومینیشن ہے یا پی ٹی آئی کی جانب سے جو نومینیشن تھی اس میں بہت زیادہ لین دین کی ہے بہت زیادہ پیسہ لیا ہے انہوں نے تو وہ بھی آپ کو آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی پنجاب کی کور کمیٹی سے باہر جاتے ہوئے دکھائی دیں گے اس کے علاوہ ججوں کے حوالے سے اور چاروں ہائی کورڈ کے حوالے سے میں نے بہت مہینے پہلے بلوگ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں آپ کو خاص طور پر لاہور ہائی کورڈ میں تو کام بھی بند ہوتا ہے وہ دکھائی دے گا اور ساری عدالتوں کے جاتے ایک سائٹ پر ہو جائیں گے اور ایک قاضی صاحب جو ہے کوئی سے وہ ایک چیف جسٹس صاحب کوئی سے جو ہے وہ ایک سائٹ پر آپ کو ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے اور یہی وجہ کے آنے والے دنوں میں اگر ہم ان چیف جسٹس کی اگر نیومرالوجکل کمپیٹیبلیٹی نکالیں ان کی کیلکولیشن کریں تو یہی نظر آتا ہے کہ یا تو وہ ریزائن کریں گے اپنی پوسٹ سے کیونکہ وہ جن کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں ان کے اشاروں پر زیادہ چل نہیں پائیں گے یا تو وہ ریزائن کریں گے یا پھر وہ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ بھی اپنا نیرٹیف تمام تر جو ان کے کولیگز ہیں ان کی فیور میں بدلیں یہ دو ہی اپشن ہوگی یا تو ریزائن کریں گے یا انہیں اپنا نیرٹیف تبدیل کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا اور یہ کرنا پڑے گا ان دو کے علاوہ ان کے پاس تیسری کوئی اپشن نظر نہیں آتی رہی بات فضل الرحمان کے حوالے سے ان کی جو پچھلے دنوں پرسوں ان کی جو قومی اسمبلی میں تقریر بھی تھی بڑے لوگ ان کے حوالے سے ویلوگ کرتے ہوئے بھی نظر آئے اور پہلے بھی ان کے حوالے سے کئی لوگ کہہ چکے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جے یو آئی آف اور پی ٹی آئی کی آپ کو کمپیٹیبلیٹی نظر آئے گی لیکن نیومرالوجیکلی میں نے پہلے بھی بتا جیتے کہ جو تحریک خلافت کا دوران نہرو کا کردار تھا کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کو ٹرگر کرتا رہا اور ان کو جوش دلاتا رہا اور ایک جگہ پر چورہ چوری کے مقام پر انہوں نے مسلمانوں کو اس قدر جوش دلائے کہ مسلمان حجوم نے اشتیال میں آکر ایک تھانے کو آگ لگا دی اور بہت سارے پولیس والے وہاں پہ جل کے مر گئے اور بعد میں اعلان کر دیا کہ میں تو پیسپل تھا میں تو پھرامن رہنا چاہتا تھا یہ مسلمان ہیں ہی باربیرین اور یہ جنگلی ہیں اور یہ وحشی ہیں اور انہوں نے تھانے پہ آگ لگائی اور جس وقت تحریک خلافت کے سمرات ملنے کا نظر آ رہا تھا اس وقت اس نے نیرو نے بلکل پیٹ پچھے اس تحریک کے اندر خنجر کھوپ دیا اور مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا یہی حال مجھے فضل الرحمن کا نیومرالوجیکلی بھی نظر آتا ہے میں پہلے بھی یہ ایکزمپل بھی کوڈ کر چکا ہوں تقریباً مہینہ پہلے کر چکا ہوں فضل الرحمن کا جتنا بھی نیرٹیو ہے وہ ایک طرح سے نون لیگ کی پروکسی کے طور پر وہ نظر آ رہے ہیں وہ بالکل اور یہ بات عمران خان کو بھی پتا ہے کہ فضل الرحمن کب کیا کریں گے وہ کس کے اشاروں پر یہ پی ٹی آئی کے فیور میں بیان دے رہے ہیں کس کے اشاروں پر وہ پی ٹی آئی کے فیور میں بولیں اگر وہ دل کے سچے ہوں تو نیومرالوجیکلی آج بھی نظر آتا ہے جو میں نے پچھلے سال اگست کے مہینے میں میں نے ویلوگ کیا تھا کہ اگر فضل الرحمن دل کے سچے ہوں تو وہ نیکسٹ ٹیم پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی بند سکتے ہیں لیکن ان کے اندر ابھی بھی نیومرالوجیکلی چیک کیا جا یا صوفیزم کے حوالے سے چیک کیا جا یا انٹیوشن وائز چیک کیا جا ہر حوالے سے ان کے اندر ابھی بھی سچائی نظر نہیں آتے وہ پی ایم ایل این کی پروکسی کا رول پلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ بات عمران خان کو بھی پتا ہے کہ فضل الرحمن آنے والے دنوں میں کیا کریں گے یہ فضل الرحمن اس وقت صرف ان کی کمپیٹیبلیٹی کسی صورت بھی فیلحال پی ٹی آئی کے ساتھ میچ نہیں کر رہی اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ بھی پوچھا جاتا جو پاکستان کی خیر خواہ نہیں ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس نہج پر پہنچا دیا جنہوں نے موجودہ حکومت کو بیک کیا ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو اس پولٹیکل سسٹم کو پولٹیکل کیاوس کو بیک کر رہے ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو اندر خانے جو پیچھے سے جو پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں ان کو لیڈ کرنے والا جو شخص ہے اس حوالے سے نیومرالوجی کے لیے کیا نظر آتا ہے یا اس حوالے سے یہ جو سوفیزم کے جو سرکلز ہیں وہ کیا کہتے ہیں یا اس حوالے سے موکلات کیا کہتے ہیں تو اس حوالے سے یہی نظر آتا ہے کہ وہ جو ایک شخص ہے اس کے پاس زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ چھے مہینے کا ٹائم ہے اور کم سے کم کسی بھی وقت اس کے بارے میں اطلاع آ سکتی ہے کہ اسے ریپلیس کر دیا گیا یا وہ ریپلیس ہو گیا کسی قدرتی آفت کی صورت میں یا کسی اسطیفے کی صورت میں یا کسی صحت کی خرابی کی صورت میں یا کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح سے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ جب ہم لوگ جب زیادہ لکیا جہاں پہ جہاز گی رہا تھا اس جگہ پر جاتے ہیں تو ایک ڈر یہ بھی لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ مستقبل قریب میں کسی کے ساتھ ایسا واقعہ نہ ہو جائے لیکن بارال اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے لیکن بارال ایک ریپلیسمنٹ نظر آتی ہے اور اس کے بعد جو بندہ بھی آتا وہ نظر آتا ہے یوں نظر آتا ہے کہ وہ اس قدر زیادہ آثوریٹیو اور اس قدر زیادہ مخلص ہوگا پاکستان کے ساتھ کہ وہ پھر یہ سارا گند صاف کرے گا اور عمران خان جیل سے باہر اسی وقت آئیں گے جس وقت یہ سارا گند صاف ہو چکا ہوگا سارا پلٹیکل کیاوس ایک نورمیلٹی میں بدل چکا ہوگا اور ہر طرف ایک طرح ایک طرح سے گراؤنڈ تیار ہوگا کہ اب عمران خان نے آنا ہے اور عمران خان نے حکومت سنبھال لیا ہے لیکن عمران خان اس وقت بھی جب باہر آئیں گے پہلے ایک عبوری سیٹ اپ آئے گا اس کے بعد ایک آئینی کمیشن بنے گا ایک نیا آئین بنے گا پھر اس نئے آئین کے تحت چاہے وہ انیس سو تیتر کے آئین کو آمنڈمنٹ کی صورت میں ریپلیس کیا جائے چاہے وہ نیا آئین بنے اس کے بعد عمران خان اس آئین کے تحت یا اس ری آمنڈڈ آئین کے تحت وہ الیکشن کروائیں گے اکتوبر اور نومبر میں اسی سال اکتوبر اور نومبر میں الیکشن دوبارہ نظر آتے ہیں جس میں عمران خان کی تھری فورتھ اکثریت دوبارہ نظر آتی ہے اور وہ بھاری اکثریت ہوگی اس کے بعد عمران خان صدر پاکستان بنتے میں نظر آتے ہیں کیونکہ جو بھی نیا آئین ہوگا وہ صدر پاکستان کی صدارتی نظام کے تحت ہوگا یا اس کے اندر اگر پرائم نیسٹر کا عوضہ ہوا ابھی تو بہت اتھاریٹیٹیو ہوگا لیکن زیادہ چانس صدارتی نظام کے نظر آتے ہیں اگر پرائم نیسٹر شپ بھی ہوئی تو ٹائٹ فیڈرالیزم والی ہوگی اور ٹائٹ فیڈرالیزم کے اندر وہی اختیارات ہوتا ہیں جو صدارتی نظام کے اندر صدر کے ہوتے ہیں وہی اگر ٹائٹ فیڈرالیزم ہو تو وزیراعظم کے اختیارات وہی ہوتے ہیں جو صدارتی نظام کے اندر صدر کے ہوتے ہیں اسی وجہ سے زیادہ چانس یہی ہے جو نیومرالوجیکلی بھی نظر آتا ہے جو انٹیوشن وائز بھی نظر آتا ہے اور جو کیا کہتے ہیں موکلات کے والے سے بھی نظر آتا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ چانس صدارتی نظام کی ہیں اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اگر ٹائٹ فیڈرلزم ہوا بھی تو اس میں جو پرائیم نیسٹر ہوگا اس کے اختیارات وہی ہوں گے جو صدارتی نظام کے اندر ایک صدر کی ہوتے ہیں رہی بات ان لوگوں کی جو پاکستان کے خیرخواہ نہیں ہیں ان کو لیڈ کرنے والے شخص کے بارے میں کہ وہ ریپلیس کیسے ہوگا یا کس طرح سے اس کے ساتھ کیا ہوگا در حقیقت ایک منگلہ ڈیم کے قرب جوار میں رہنے والے شخص اور ایک دریائے راوی کے قرب جوار میں رہنے والے شخص کو جس طرح وائپ آؤٹ کیا گیا جس طرح اس کو سائیڈ لائن کیا گیا اس کے بعد دیگر جتنے بھی جو پاکستان کے خیرخواہ ہیں ان کے اندر آدم تحفظ کا احساس پیدا ہو چکے کہ کہیں جس طرح ان لوگوں کو وائپ آؤٹ کیا گیا یا سائیڈ لائن کیا گیا کہیں کل کو آنے والے وقت میں ہمیں بھی سائیڈ لائن نہ کر دیا جائے اور وہ 90% لوگ جن کو ادھم تحفظ کا احساس ہے وہ بھی اس میں رول پلے کرتے ہوئے آنے والے وقت میں نظر آتے ہیں کہ کس طرح جو پاکستان کے خیرخواہ نہیں ہیں ان کو لیڈ کرنے والے شخص کو ریپلیس کیا جائے کس طرح سے اس کو سائیڈ لائن کیا جائے کس طرح اس کو منظر سے ہٹایا جائے اور پاکستان کو اس کا ا امیج پاکستان کے امیج کو ری سٹور کیا جائے پوری دنیا کے اندر بھی اور عوام کے اندر بھی اور پاکستانی اداروں کے امیج کو بھی ری سٹور کیا جائے رہی بات مئی کے مہینے میں کے ایک تحریک چلنے جا رہی ہے اور بہت شیدہ سے تحریک چلنے جا رہی ہے اس کے اندر یہی نظر آتا ہے کہ چاہے گورنمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے عراقین ہیں حکومتی عراقین ہیں انہوں نے پٹرول کی قیمتیں بھی کم کی ہمدردی لینے کے لیے اس تحریک کو انڈرمائن کرنے کے لیے ڈیزل کی قیمتیں بھی کم کی الپی جی کی قیمتیں بھی کم کی در حقیقت جس طرح پی ٹی آئی کی فیور میں بہت سے آسٹر آسٹرولوجسٹ بولتے ہیں نیومرولوجسٹ بولتے ہیں اس طرح حکومت نے بھی اپنے کچھ آسٹرولوجسٹ یا نیومرولوجسٹ پالے میں جن کو نظر آ رہا ہے کہ مئی کے مہینے میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے انہوں نے ریڈ تو کافی ساری چیزوں کے کم کر دیئے سبزیوں کے ریڈ بھی کم ہو گئے لیکن پھر بھی آپ کو ایک طرف یہ نظر آئے گا کہ جو حکومتی عراقین ہیں وہ ایک طرف آپ کو سیاسی شہید بنتے ہوئے نظر آ پی ٹی آئی آپ کو آنے والے دنوں میں سڑکوں پر نظر آئے گی فضل الرحمان کا پروٹیسٹ نہیں ہوگا فضل الرحمان کا موب ہوگا کیونکہ وہ کسی اور کے اشاروں پر سامنے آ رہا ہے در حقیقت وہ ان سارے جو پروٹیسٹ ہوں گے ان کو انڈرمائن کرنے کی اس کی اندرخانہ ایک سازش ہے یا پلین ہے یا جو کچھ بھی آپ کہہ لیں اس کو جو بھی ورڈ بول لیں وہ فضل الرحمان کا وہ مجھے نیومرولوجکل ہی نظر آتا ہے یا انٹیوشن وائز وہ چیز نظر آ لیکن یہ تحریک اتنی کامیاب ہوگی کہ جوڈیشری کے جانب سے بھی آپ کو جھاڑو پھرتا ہوا نظر آئے گا اور اس کے علاوہ یہ کہ حکومت کا سفایہ ہونا ہی ہونے کس طرح سے ہونے کس کیسے ہونے یا خود اسطیفہ دیں گے یا ان کو بھگا دیا جائے گا یا گرفتار کر لیا جائے گا ان کے گیسٹی سٹور ہوں گے جیسے بھی ہوں گے اس حکومت کا خاتمہ ہونا ہی ہونے اس کے بعد ایک عبوری حکومت آنی ہے اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں ایک نیا آئین بننا ہے یا اسی آئین کی امینڈمنٹ ہونی ہے صدارتی نظام آنے پھر الیکشن نہیں ہونے اور اس کے بعد ثری فورت کے ایک سٹیج سے عمران خان کی دوبارہ گورنمنٹ بنی ہے نیومرالوجیکلی یہ سب کچھ نظر آتا ہے اور اس کے بعد ایک اور چیز کے جب عمران خان کی حکومت دوبارہ آ جانی ہے اور وہ ٹائٹ فیڈلزم یا صدارتی نظام کی تا ہے تو اس کے بعد آپ کو ٹریبیونلز بنتے ہوئے نظر آئیں گے انسٹنٹ انکوائریز ہوں گی انسٹنٹ فیصلے ہوں گے اور بلکل جیسے ا ایران کے اندر کلچرل ریولوشن آئے تھا اور سزائیں ملی تھی بہت سے لوگوں کو سیم وہی منظر پاکستان کے اندر آپ کو دھراتا بہ نظر آئے گا اور اس وقت عمران خان کے ساتھ جو گجرات کا ایک باپ بیٹا کر رہے ہیں وہ بلکل اسی طرح سے وہ ایک گیم نظر آتے جس طرح چی گویرہ کے ساتھ فیڈل کاسٹروں نے کیوبا کے اندر کیا تھا وہ سب کچھ وہی گیم اس وقت عمران خان کے ساتھ وہ گجرات کے باپ بیٹے والی نظر آتی ہے اور وہ سٹور مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایران کی ایکزیمپل کیوں دیتے ہیں تو آج میں نے کیوبا کی بھی ایکزیمپل دے دی کہ چی گویرہ کے ساتھ جو کچھ فیڈل کاسٹروں نے کیا اور بعد میں اس کو ریپلیس کر کے حکومت میں آگیا سیم وہی چیز گجرات کا ایک باپ بیٹا کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ بھی ایسا نہیں ہوگا عمران خان کی اگلی حکومت آنی ہے اور انشاءاللہ آنی ہے اور پاکستان کی ری امرجنگ کا فیز شروع ہونا ہے جو کچھ میں نے آپ کو بتایا اللہ تعال کہ سوا کسی سے کچھ بھی نہیں ہوتا ڈینکیو سو مچ